رسول اللہ کو سمجھنا بھی واجب ہے اور رسول اللہ کی پیروی کرنا بھی واجب ہے اس نے جھگرے نہ کیا کرو بیعت بارے رسالت کے اگر وہ ہم جگہ موجود ہے تو کوئی بستہ نہیں بنتا ان کو پہچاننا بھی تو ہے نہیں ہوگا تو کیسے پہچانیں گے ایک مور تھا جو کائنات میں چمکا اور کائنات کے ذرے ذرے کو آپ نے روشنی عطا کی اس لئے اللہ تعالی نے نہ آپ کو سورج کہا نہ آپ کو چاند کہا سورج ہے تو اپنی ذات میں ایک آگ ہے اور چاند ہے تو اس کے اپنے روشنی ہے ہی نہیں وہ تو اپنے روشنی کا اقتصاد بھی سورج سے کرتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو سراج سراج منیرہ کہا چراغ ہیں اور چراغ اگر ٹمٹماتا بھی ہے تب بھی اس سے بیسیوں اور شمیں جلائے جا سکتی ہیں اور چراغ جلائے جا سکتے ہیں ہر طرف ان کے روشنی پھیل رہی ہوتی ہے اور ہم وقت اس سے استفادہ کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع اس کے مثال ایسی ہے جیسے امام کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک ہزار صفحے بھی ہوں تب بھی ہر مقتدی پر بالکل بھی یہ واجب نہیں کہ وہ یہ معلوم کر لے کہ میرا امام سفید ہے کالا ہے لمبا ہے ڈنگا ہے چھوٹے قطقہ ہے موٹا ہے دبلہ ہے پتلہ ہے اس اعتبار سے امام کے شناست کسی مقتدی پر واجب نہیں لیکن امام اگر کھڑا ہے تو اس کو کھڑا رہنا پڑے گا اگر وہ رکو میں ہے تو رکو میں جانا پڑے گا اگر وہ سجدی میں ہے تو سجدی میں جانا پڑے گا اگر وہ اتحیہ پر ہے تو اتحیہ میں جانا پڑے گا اور اگر امام کو غلطی ہو جائے آپ کا حق ہے اس کو بتائے لیکن اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہ کرے تب بھی اس کی غلطی کے بھی اتباع کر لیوں اگر سجدہ صاحبہ کر لیے تو ٹھیک نہیں تو جماعت کا عیاد ہے کرنا ہوں سب کو لیکن یہ نہیں کہ امام سجدے میں جاں آپ پھرے رہے اس لیے کہ امام سا غلط ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے آپ کے سیرت کی پیروی واجب ہے اور اس اعتبار سے ہر جگہ آپ کا موجود ہونا کوئی بسلہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے لیکن جناب الخلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین اور سید الاخرین کا مقام حاصل ہے شب معراج کو جب آپ مصر اقصہ پہنچیں تو تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی تو جب انبیاء کی امام بنے تو ہر نبی کے پیروکاروں کے بھی امام بنے ہیں ہر نبی کے امتوں کو بھی امام بنے ہیں اور قیامت تک کیلئے آپ امام ہیں تو پچھلی امتوں کی بھی امام آپ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی امام بھی آپ اتنی بڑی امامت اتنی عظیم الشان امامت انسانیت میں کس کو حاصل ہے اور پھر اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء کرام سے اہد لیا تھا ویذ اخذ اللہ میثاقا نبیین لما آتیتكم من کتاب وحکمه ثم جاہكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه مرشا قالوا اقرارتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقرارنا قال فشہدوا فإنی معكم من الشاہدین جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سمی ساکھ لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کا زمانہ پائیں گے تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ ان پر ایمان بلاو گے اور ان کی مدد بھی کرو گے لتؤمنن لام بھی تاقید کا ہے اور آخر میں نون مشدد بھی تاقید کا ہے دو تاقیدیں ابتداء بھی اور آخر بھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ آپ پر اس پر ایمان لانے بھی لازم ہوگا اور اس کی مدد کرنے بھی لازم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے دباہ پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ آہد کر لیا ہے سب نے کہا ہم نے آہد کر لیا ہے ماشاءاللہ پھر اللہ نے فرمایا پھر تم گواہ رہو میں بھی آپ کے ساتھ اس بات پر گواہوں کی اقلار ہو گیا ہے اب تمام انبیاء پر گناہ لائیں گے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد حضرت موسیٰ بھی ہوتے لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي تو ان کے لئے بھی میری پیڑوئی کے ادعاوہ کوئی اور چارہ بات ہوں آج کل لوگ بات کرتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ آگئے تو تم بھی تو اس کا اقلار کر رہے ہو تو خط میں نبوت کی اقیدے پر سوال اٹھاتے ہیں ہے یہ تو بڑے آسان بات ہے اللہ تعالیٰ کسی سے بھی نبوت دینے کے بعد اس سے واپس نہیں چھینتا اللہ دیہویں نعمت کو چھینتا نہیں ہے عام آدمی سے بھی نہیں چھینتا قوموں سے بھی نہیں چھینتا پھر انبیاء سے کیسے چھینے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو انعام دیتا ہے تو اس انعام کو واپس نہیں لیتا تھا وقتی کہ قوم خود اپنے آپ کو اس کا مصحق نہ بھرا دے یہ جو ہم لوگ کبھی ایک آیت کمانا کرتے ہیں نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنے حالت کے بدلنے کا اس ترجمے میں صحبہ ہوا ہے اس شیئر میں صحبہ ہے اس میں تصور ہی ابرتا ہے کہ اللہ ترقی اس وقت دیتا ہے جو آپ اپنے آپ کو مصحق بنائیں اللہ نعمت اس وقت دے گا آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو اس کا مصحق بنائے جبکہ نعمت دینے کیلئے کوئی ذاتہ موجود نہیں ہے اللہ کا اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے نعمت اسے نواز دیتا ہے لیکن نعمت جب صرف کرتا ہے تو بلا وجہ صرف نہیں کرتا بلکہ اسی آیت کے ساتھ مشاوئے ہے کہ جب تک انسان خود اس کا حق دار نہ بن جائے اللہ اپنے آپ کو واپس نہیں کرتا ماشا ضرب اللہ مصرا قرية کاغذ آمنتا مطمئنتا یأتیها رزقها رغلا من كل مکان ہر طرف سے رزق کچھ کچھ کے آرہاتها اس آبادی کے اندر فکفرت بین عماللہ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَعْفَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ جس طرح آج کار ہم ہیں معیوشت بھی تباہ امن بھی تباہ اس لیے کہ ہم نے اس کے نعمت کے قدر دے ہم نے جس قلبے کے سہارے پر وطن حاصل کیا ہم نے اس قلبے کے ساتھ بین صافی کیا ہم نے اس قلبے کے ساتھ غدر کیا ہے تو اللہ کے قلبے کے ساتھ غدر کرو گیا اور وہ تم پر نعمت دے یہی حرمت کرے گا پھر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حیات عطا کیا اور جس کے بنیاد فرآب رحمت للعالمین بنیں پورے کائنات نے آپ سے استفادہ کیا غیر وسلم نے بھی آپ سے نمائے لی اور ہم نے تو وطن عجیز ہی ان کے نام پر حاصل کیا تو انہیں حسن قوم ہمیں سوچنا ہوگا ہمیشہ دو چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور اللہ رب العزت نے بھی اکثر مقامات پر ان دونوں چیزوں کو اکٹھ ہی ذکر کیا ہے ایک آپ کا عقیدہ آپ کا فیت اور دوسرا آپ کا کردار اور آپ کا کریکٹر اگر اقیدہ اور کردار میں موافقت ہے اقیدہ بھی ٹھیک ہے کردار میں اس کی موافق ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَاَصْلِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي قُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان بھی لائے اقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا اور عمل صالح بھی کیا کردار بھی آپ نے اچھا کردار وہ کردار جو اسے اقیدہ کے متقاضی ہے لیکن انسان کی کامیابی کی یہ چار اصول جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سب سے پہلا جو کامیابی کی کا راز ہے وہ ایمان میں ہے اقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے دوسرا کامیابی کا راز تھا اور راز وہ عمار صالحہ یعنی وہ عمار وہ کردار وہ کریکٹر جو آپ کے اس اقیدہ اور فید کی بالکل تابعہ ہو اور تیسرا وَتَوَاسَو بِالْحَق کہ آپ حق کا پرچار کریں اب حق کے معنی کیا ہے ہم تو کسی کو غریب کو اپنے سے کمزور آدمی کو کوئی سچی بات کہتی تو ہم نے ایک حق کہہ دیا تحفیصہ کو محلوز کرتا ہے میں اس کو سنا دیتا ہوں تو چاہا یہ حق ہے ہمارے علماء کرام کتابوں میں ہمیں پڑھاتے ہیں جو چیز مطلق ذکر ہو خارج میں اس کا مراد فرد کامل ہوا کرتا ہے ایسے ہی ہے نا یہاں حق مطلقاً ذکر ہوا ہے اس حق کا خارج میں فرد کامل مراد ہوگا اور فرد کامل کیسے معلوم کروگے حق کا فرد کامل کیا ہے کیسے معلوم کروگے کبھی چیزیں پہچانی جاتی ہیں اس کے زد کی بنیاد پر یعنی پہلے ہم باطل کو سمجھیں گے کہ خارج میں باطل کا فرد کامل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر حق کا فرد کامل بھی سمجھ سکیں گے اور خارج میں باطل کا فرد کامل ایک ظالم اور ظالم حکمران ہوا کرتا ہے سب سے طاقتور ملکی نظام اس کے ہاتھ پہ وسائل اس کے ہاتھ پہ جبر کرتا ہے ظرم کرتا ہے خائدہ اشارہ کوا اللہ کے نمہ تو سنجید ہے بار کو ہا وہاں تو جب ایک دفعہ ہم نے باطل کو سمجھ لیا کہ باطل کا خارج میں فرد کامل وہ ایک ظالم اور جابر حکمران کی شکل میں سامنے آتا ہے تو پھر حق کا فرد کامل لیا ہوگا کہ آپ اس جابر اور ظالم حکمران کے مقابلے میں حق کا کل ہوگی جب یہ حق کا افیت پہلا ہوگی تو پھر آپ وطواصل بالحق پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور اس کی دلیل یہ ہے میں نے جو یہ معنی کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل ہے وطواصل بالصفر کیوں؟ کہ ظالم جابر حکمران کی مقابلے میں جب آپ کے لئے حق کہیں گے تو آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مسیبتیں آئیں گی اور ان مسیبتوں کے لئے کہہ دیئے تواصل بالصفر کہ آپ نے صبر و استقلال کے ساتھ ان کو برداشت بھی کرنا ہے ان کو برداشت بھی کرنا ہے ان کو برداشت بھی کرنا ہے اس کی مقابلے میں صبر کی کیا ضرورت ہے ہم جیسا کمزور آج بھی کسی پر سچی بارتے ہیں کیا ہے اس دیتے ہیں اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس انداز سے سمجھیں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے دکھایا جیسے انبیاء کرام نے دکھایا حضرت موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے تھا حضرت ابراہیم کا مقابلہ نمرود سے تھا برہ برہ جوابرا کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا نبی علیہ السلام کا مقابلہ ابو جہل اور اس قسم کے مخلوق کے ساتھ تھا طاقت ورطنیل قوتوں کے ساتھ میں خلیمہ حق کہنی ہے یہ وہ آپ کی سیرت ہے اب اس نظام کی ابتداء تمام انسانیت اس پر متفق ہے کہ انسانی معاشرے کے جو مدنی طبعہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی مزاج اور طبیعت رکھتے ہیں جب مل جل کر رہو گے تو کوئی نظام ہوگا جو آپ کے حقوق کا تعین کرے گا آپ کو ایک دوسرے سے وابستہ کرے گا اور اس کا آغاز قانون سے نہیں ہوتا اخلاق سے ہوتا ہے پہلے اخلاق اور رویہ ٹھیک ہونے چاہئے ہیں آپ نے اگر کسی قرض دیا اب وہ قرض ادانی کر رہا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ محلت دے دو فنظرت الیلہ محسر اگر آپ محلت بھی دیا رہے ہیں اور پھر بھی ادانی کرتا تو پھر اللہ کہتا ہے ماف کر دو تو پہلے اس سے کہتا ہے کہ وقت پہ ادا کرو نہیں ادا کر سکتا تو محلت دے دو محلت سے بھی کام نہیں بنتا تو ماف کر دو اب ایک ادانی کر رہا اور دوسرا ماف نہیں کر رہا پھر یہاں سے قانون شروع ہو جاتا ہے پھر ادانی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا پھر تھانے جانا پڑے گا افیاد کرانا پڑے گا کہ میں حق مجھے نہیں دے رہا ورنہ آغاز تمام تعلیمات آپ دیکھیں آغاز ابتداء دونوں طرف کیلئے اخلاقیات کے ساتھ تو بنیادی چیز آلہ اخلاق ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں انسان کے اپنے اندر ذات میں دیارت ہونی چاہیے اور امارت ہونی چاہیے وَمَا خَلَقْتُوا جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنس وِن کو صرف اور صرف اپنے عبادت کیلئے پیدا کیا تو اولین چیز انسان کے اندر بندگی ہے اور امانت ہے بس یہ امانت مجھے حاصل ہو گئی ہے اب یہ اس سیدے میں محفوظ رہے گی لیکن جب بندگی بھی حاصل ہو گئی ایمان بھی آپ کو مل گیا امانت بھی مل گئی اس کے بعد اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ لَكُمْ نِعْمَتِي وَلَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ اب میں نے آج تمہارے لئے دین مکمل کر دیا ہے دین کا مکمل ہونا بے اعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرح سے بھیجے گئے دین کو یعنی زندگی میں جو آپ نے زندگی گزارنی ہے اس کی تعلیمات کیا ہے اس کے احکامات کیا ہیں وہ سارے کے سارے بتا دیا ہے کیونکہ قرآن کا شارعہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے نعمت مطلقاً ذکر ہوا ہے خارج میں فرد کامل مراد ہوگا فرد کامل اس دین کامل کے اقتدار کا نام ہے میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے یعنی میں نے تمہیں اس دین کا اقتدار حوالے کر دیا ہے لہذا اقتدار کے بغیر نعمت سمجھنا یہ کمزور فرد کی بنیاد پر آپ کا ایمان ہے اگر مکمل فرد کی بنیاد پر آپ کا ایمان ہوگا تو وہ پھر اس کے اقتدار کے صورت میں ہوگا لہذا اسلام پر ایمان لانا اس کو دین سمجھنا اور اس کو کامل اور مکمل دین سمجھنا اس کا تقاضہ یہ ہوگا کہ اس کا اقتدار جو ہونا چاہیے ہم صرف چھ باتوں میں گزارا کر لیتے ہیں اب عزوز کو پورا دل کہہ دیتے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس کو پورا دل کیوں کہتا ہوں میرے اندر وہ چیز نہیں ہیں مجھے اعتراب کر لینا چاہیے نہیں کہ میں دین کو محصور کر لوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں دین کو اپنے اندر حصر حق کو اپنے اندر حصر کرنا یہ کا نظر کی دلیل ہے دین کی صرف ہم خادم نہیں ہیں اللہ تعالی ہماری خدمت کو قبول فرمائے بتا نہیں ہماری نیتوں کا کیا آر ہوگا کس درجے میں ہماری خدمات ہوں گی ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن پوری دنیا ہے جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں اسلام کا خادم بھی موجہ اور وہ اپنے اپنے انداز سے دین کی خدمت کر رہا جنہوں بھی افریقہ سے آئے ہیں وہاں پر بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے جس طرح کا ماحول ملتا ہے اس ماحول کے اندر جتنا جتنا اس کے بس میں ہیں وہ کر رہے ہیں افریقہ ہے یورپ ہے ایشیا ہے وست ایشیا ہے مشکل وستہ ہے دنیا ہے اسلام ہے اور ہر جگہ پر دین کی خدمت کرنے والے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں سب کی قدر کرنے شاہر ہیں سب لوگ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں لیکن اصول ایک ہونا چاہیے طریقہ کا مختلف ہو سکتے ہیں مدارس بھی کام کر رہے ہیں لیکن مدارس واضح کر کہیں کہ صرف یہی دین کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ سبھی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی دین ہے اس کے علاوہ بھی اس کی خدمت ہے تو بنیادی چیز یہی ہے کہ پہلے اپنے اندر دین آئے پھر دین کامل جو آپ کو ملا ہے اس کا اقتدار ملے اور وہ نظام حیات بنے آپ کیلئے جب نظام حیات بن جاتا ہے تو پھر اس کی سرحداث کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے فوجی اس لیے نہیں رکھی جاتی ہے کسی لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ سرحداث کا تحفظ کریں تاکہ باہر سے کوئی حملہ آور اس نظام کی اقتدار کا حق میں نہ کر سکے اس لیے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُّوا لَهُمَّ جتنہ تمہارے بس پہ ہو طاقت باہو قیار کرو امر طاقت کو اور طاقت بڑھاؤ زمارے جب مختلف ہو جاتے ہیں تو نظام بھی مختلف ہو جاتے ہیں قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو قوت سے تعمیر کیا گیا آج دنیا بدل گئی ہے نظم عزت میں فرق آ گیا ہے ہم تو اب یہ چھوڑی بھی بغیر لیسنس کی نہیں رکھ سکتے تو پھر قوت کو جو معطوف علیہ ہے اس کو آپ عام کر دیں قوت عام ہے عمر رباط الخیل جنگی ساز و سامان یہ معطوف ہے تو معطوف معطول علیہ جو مغیارت ہوتی ہے وہ خصوص کی ہو گئی تو قوت کو عام مانوں میں لے لیں اور مر رباط الخیل کو خاص مانوں میں لے لیں عام مانوں میں عوام کے لیے جو آپ کی طاقت بن سکتے ہیں سیاسی بنیں علمی بنیں تصنیفی بنیں تملیلی بنیں جو قوت آپ حاصل کر سکے حمد کرو اور قوت حاصل کرو اور جو حکمرانوں کا فریضہ آتا ہے تو طاقت کے سب اور بڑھاؤ اور ایٹم بم بنا کر دکھاؤ دنیا کو دکھاؤ صرف اس لیے لیں کہ تم لڑو اس سے اللہ نے یہ لیف ہوا ہے کہ تُو قاتلون ہوئی تُو رہبون ہوئی فاکر دھاک رہے تمہارا چاہے تو ایک ہے قوت کا حصول اور ایک ہے قوت کا استعمال قوت کے حصول میں تو آپ کو اجازت دے لی جتنی طاقت ہوا آپ استعمال کریں کسی قسم کی پروہ مت کیا کریں لیکن اس کا استعمال میں احتیاط کی بات کی ہے یہ نہیں فرمایا کہ طاقت آگئی ہے آپ کے ہاتھ میں فور لائن شروع کر دو اور خور بہار شروع کر دو پس سیدھا کہا کہ تمہاری دھاک بیٹی رہے دشمن کے وہ آپ کے طرف رکھ نہ کر سکے وہ آپ کے سرادات پر حملہ نہ کر سکے وہ آپ کے اسلام کی اقتداء کے خاتمہ نہ کر سکے یہ ساری چیزیں بھی کرتیم قرارے کریم نے ہمیں سکھائی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عامل کیا ہے اپنے دور نبوت میں اس پر عامل ہوا خلافت رانسدہ بھی اسی پر عامل ہوا ارتقائی طور پر چیزیں منظم ہوتی رہیں اور آگے بڑھتے رہیں اور آج چاہتے سو سال گزر گئے ہیں ہم نے دین کو صرف عبادت تک محدود کر دیا ہے عبادت تو انسان کا نفرادی عامل ہے وہ تو گھر میں آپ ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں گھر میں آپ غزو بھی کر سکتے ہیں آپ کے گھر کے ضرورتیں جو ہے وہ آپ پوری کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے ذاتے بھی عاملات ہیں لیکن جب لکچ کی بات آئے گی تو وہاں پر بھی تو شریعت ہے وہ تو ہم نے بھولائی دیا ہم تو ان لوگوں کو مذاق اُڑاتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں مسلم لیگ پی پل پارٹی پی ٹی آئی جی وائی ایک جیسی ہے کچھ فرق ہی نہیں ہے لقاس کا نہ نظریہ کا نہ آقیلیہ کا نہ مقاسد کا نہ نصبرائم کا وہ بھی ووٹ مانگتا ہے پس وہ ووٹ مانگتا ہے وہ بھی ووٹ مانگتا ہے وہ برابر برابر ہوگئے وہ بھی ہتھیار بناتا ہے یہ بھی ہتھیار بناتا ہے کافر بھی ہتھیار بناتا ہے مسلمان بھی ہتھیار بناتا ہے تو وہ بھی ہتھیار بناتا ہے تو یہ بھی ہتھیار برابر ہوگئے تو ہتھیار تو ہمارا ہے ووٹ اب یہ ووٹ آپ کس نظریہ کو جانا چاہتے ہیں یہاں سوال پیدا ہوگا آپ سے تو جلال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بن جانا یقین بہت بڑا بڑی نعمت ہے لیکن صرف امت ہی بن کر اپنی زندگی کو صرف ان کے درود سلام تک محدود کر دینا صرف نماز تک محدود کر دینا یہ رسول اللہ کے دین کا مقام نہیں ہے دین کا مقام بہت بلند ہے اور جب آپ دین کا نام مطلقا استعمال کریں گے تو پھر بصورت اقتدار اس کا فرد کامل ہوگا اس کے علاوہ پر ہونے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اللہ تعالی حمد وصفر عمل کرنے کی تعلیم قطاع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ مجھا الحمدللہ اللہ اللہ ارخد رسولہ بالہدہ ودین الحق لیظہرہو علی الدین کل وکفا باللہ شہیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والامر واشہد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوث بشرح الصدر ورفع الذكر المتمم لقصر النبوة على الوجه الاكمل فمن ادعا النبوة بعده فقد ضل وکفا ماشا جناب صدر محترم حضرات علماء کرام بزرگان ملت میرے دوستو اور بھائیو رحمتِ کائنات فاؤنڈیشن اور اس کے منتظمِ عالی برادرِ مکرم مولانا اسعد محمود صاحب دامت برکاتهم کا تہدر سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عنوان سے یہ خوبصورت خوشبودار اور خوشگوار محفل سجائی ہے رب العزت ان کی انکاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے مرحوم برادرِ محترم حضرت الشیخ مولانا عبد الحفیظ مکی رحمہ اللہ کی وسیعت کا تقاضہ ہے کہ جس پر آز رحمتِ کائنات فرمولیشن قائم ہوئی اور اس کے ذیرے انتظام ملک کے مختلف ازلا میں اس قسم کے پروگرام منقد کرنے کا انتظام ہے اللہ تعالیٰ تمام قاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے مجھ سے پہلے مقررین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوم پر بات کی ہے عباراتنا شطہ وحسن فواحد وکل من الى ذاک الجمال يشیر جس جہت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو زیر بحث لائے جائے ہر بحث ناتمام رہتی ہے ہم تو سیرت کی بات کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن سورت اللہ نے عطا کی تھی علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں شرہ حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے ظاہری حسن سورت کا ادراک بھی قوت بشری سے باہر صحابہ اکرام صحابہ اکرام نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ذکر کیا ہے آپ کے آپ کے مو شکر میں دیکھنے شکریہ سورت کا مو شمائل بالکètres خلی